بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ واللزیم علیہ مساور الخلق وعباقب العمر نحمده علی عظیم احسان ونیر لطفه وبرہان ونوامی فضلہی وامتناؤنہ لم یل سبحانہو فیکونا فی العز مشارکا ولم یولد فیکونا مورسن حالکا لم یتقدمو وقت ولا زمان ولم یتاورو زیادت ولا نقصان جلت عظمتو والسلاتو والسلام علام من بعثہو بنور المزی والبرہان الجلی والمنحاج البادی والکتاب الحادی اسرتہو خیر الاسر و عطرتہو خیر الاتر اغسانها معتدلا وثمارها متحدلا مولدہو بمکہ وحجرتہو بتائبہ سیدنا ومولانا بالقاسم و اہل بیت ہی تیبین تاوہرین المعسومین المزلومین اللذینہ ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ سیما بقیت اللہ فی الارزین وحجت اللہ علی العالمین والحق الجدید والعالم اللذین مہولا یبید والعدل المشتہر والمہدی المنتظر جلاللہ و لعنت داو عمت الباقیت علا عدائہم و منکر فضاو علیہم مغاؤس بحقوق مجمعین من یوم ظلمہ ملاو یوم الدین اما بعدو فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات ایک مرتبہ سب مل کے بلند آواز سے صلوات چودہ روزہ سلسلہ جشن کا پانچمہ روز ہے اور پانچ روزہ سلسلہ تقاریر کی پانچمہ اور آخری تقریر ہے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں کھل سے ذاکر بدل جائے گا ذکر نہیں بدلے گا ذکر نہیں بدلتا چودہ سو سال گزر چکے ہیں آنے والے آتے رہے اور جاتے رہے ذکر کرنے والے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ذکر باپی رہے گا اس لیے کہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ باقی ہے جو وارس ہے وہ باقی ہے جس نے وعدہ کیا ہے وہ باقی ہے جو وارس ہے وہ باقی ہے یہی تو کلیجوں میں آگ لگی ہوئی ہے کہ سب کے وارس مر گئے زہرہ کا وارس زندہ ہے سامپ لوٹ رہے ہیں سامپ سینوں پہ سامپ لوٹ رہے ہیں ہم نے گیارہ چراغ بجھا دیئے بارویں پہ قدرت نہیں چل رہی ہے بس نہیں چل رہا ہے بارویں پہ بس نہیں ہے اللہ نے حفاظت سے رکھا ہوا ہے کل آیتیں پڑھی تھی اللہ نور السماواتی والارض مسل نور ہی کا مشکات فیہا مزباہن والمزباہ فی زجاجت والزجاجت کا انہا کوقب دریون یو قد من شجرت المبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ یکادو زیتہا یزیو ولو لمکم سسو نارن نورن علا نور سورہ نور میں جا کے آیتوں کو دیکھنا اللہ نے مثال دی ہے اپنے نور کو سمجھانے کی اور کہا وہ اللہ کے نور کی مثال ایک چراغ ہے چراغ قندیل میں ہے قندیل فانوس میں ہے یہ سب مل کے کوقب دری کی طرح جگمہ گا رہا ہے آگ اسے چھو نہیں سکتی زیتون کے درخ سے اسے روغن مل رہا ہے نور پر نور ہے یحبی لنور ہی منیشا اللہ جس کی چاہتا ہے جو چاہتا ہے اس کی ہدایت اللہ اس نور کی طرف کرتا ہے ابھی تک یہ نہیں بتایا وہ ہے کہاں یہ سب نور کا میکنزم ہے کہاں تو اب اگلی آیت میں آواز دی فی بیوتن ازن اللہ ان ترفا ان گھروں میں ہے جسے اللہ نے بلند کیا ہے ان گھروں میں ہے جسے اللہ نے بلند کیا ہے اور ان گھروں کی شان یہ ہے کہ وہاں ہر وقت ذکر خدا ہوتا ہے اور ذکر خدا کرنے والے رجال اللہ تُلہیہم تجارتن ولا بیون عن ذکر اللہ ان ذکر خدا کرنے والے مردان خدا کو نہ تو تجارت غافل کرتی ہے نہ دنیا داری غافل کرتی ہے اس جستجو میں نہ رہنا کہ زمانے کا امام کہاں ہے اس جستجو میں نہ رہنا کہاں ہے خدا نے اپنی غیبت مہدی کو دی ہے جہاں جہاں خدا ہے وہاں وہاں اس پریشانی میں نہ رہنا کہاں ہے سوال آ گئے جو موضوع سے متعلق نہیں ہیں ان کے جوابات ان کو ان کے پتوں پہ مل جائیں گے جو ایمیل ایڈریس دیے گئے جو موضوع سے متعلق بات ہے وہ عرض کر رہا ہوں اس جستجو میں نہ رہنا کہ حضرت کہاں ہے پڑھا جا رہا ہے ممبروں سے پڑھئے اور بالکل سبھی موقع ہوا تو میں بھی تفصیل سناوں گا وہ ایک روایت ہے کل جزیرہ برمودہ کی جسے جزیرہ خزرہ کہتے ہیں جسے علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے اور وہ ایک عالم کا واقعہ ہے اس میں سب کچھ سہی کہ وہاں پر دنیا کے اعتبار سے آج کی جدیز سائنس وہاں کے میکنزم کو نہیں سمجھ پا رہی یہ ایک الگ موضوع ہے وہاں کون آباد ہے وہاں حضرت کا بنایا ہوا نظام چل رہا ہے لیکن اگر کوئی اس غلط پہمی میں ہے کہ مہدی جزیرہ خزرہ میں ہے تو وہ اپنے عقیدے کو درست کر لے مہدی کے لیے کسی جگہ کا تائین نہیں کر سکتے کچھ کہہ رہا ہوں مہدی کے لیے کسی جگہ کا تائین نہیں کر سکتے دلیلیں بہت ہیں اس وقت ایک دلیل سن لو معصوم نے فرمایا حضرت خزر کا نام لو تو علیہ السلام ضرور کہو کچھ کہہ رہا ہوں حضرت خزر کا نام لو تو علیہ السلام ضرور کہو راوی نے کہا کیوں کہا خزر کا یہ موجزہ ہے جہاں نام لیا جاتا ہے وہاں آ جاتے ہیں خزر کا موجزہ ہے خزر کا جہاں نام لیا جاتا ہے وہاں آ جاتے ہیں اما خزر ایسا ہے تو خزر جس مہدی کی بیعت کرے گا وہ کیسا ہوگا جہاں نام لیا جاتا ہے 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 حضرت سے متعلق ہر چیز غائب میں ہے غائب میں رہنے دو ایک آخری تقریر ہے پھر موقع ہوا بتوفیقِ الٰہی بتائی دے محمد و آل محمد تو پھر بات کریں گے جو کچھ غائب میں خدا نے رکھا ہے آپ اسے ظاہر میں کیسے لے آئیں گے آپ اسے ظاہر میں کیسے لائیں گے اگر کنوں کا پانی توجہ اگر کنوں کا پانی زمین کی اتھاک گہرائیوں میں چلا جائے تو کون ہے جو پھر تازہ چشمہ نکالے تو پھر کون ہے راوی نے کہا یہ کیا آیت ہے یہ کیا آیت ہے امام نے کہا تم کیا سمجھے کہ پانی کسے کہا گیا ہے کا پانی کا پانی نہیں ہے آیت کہہ رہی ہے کہ اگر اللہ تمہارے زمانے کے امام کو غیب میں لے جائے فَمَيَّاتِكُمْ بِئِ اِمَامِنْ جَدِیدِ تو کون نئے امام بنا کے لائے گا کون کون لائے گا نئے امام بنا کے حضرت کی جستجو میں نہ رہنا حضرت سے رابطہ رکھو رابطے کے لیے مکان کی ضرورت نہیں آئے میں کیسے سمجھا ہوں دوسرا جملہ لے لیجئے بہت کام کا ہے اللہ نے اپنی غیبت دی ہے خدا سے دعا کرنے کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں ہے خدا کو یاد کرنے کے لیے مقام کی ضرورت نہیں ہے جیسے کعبے میں خدا یاد آئے گا ویسے ہی اپنے گھر میں یاد آئے گا جیسے سفر میں ویسے حضر میں جیسے خدا کو دعا میں یاد کرتے ہو ویسے مہدی سے رابطہ رکھو کل کہا تھا روحوں کو پرواز پر لگاؤ روحیں پرواز کرے روحوں کو اتنا بلند کرو درمیان میں ایک بات اور آگئی جزیر خزرہ کی بات آئی تو وہ بھی ارس کر دوں آج بھی کسی دوست کا فون آیا تھا حضرت کی شہادت کی روایت کیا ہے سن سن کے آجز آ گیا ہوں آج جواب دے رہا ہوں ممبر سے یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ شیعہ پوچھیں حضرت کی شہادت کی روایت کیا ہے حضرت کی شہادت کی روایت کیا ہے کون شہید کرے گا کب شہید ہوں گے یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ کسی اولاد سے پوچھا جائے تیرے ماں باپ کب مریں گے سمجھیں اس بات کو یہ کیسے چاہنے والے ہیں جو اپنے امام کی زندگی سے گھبرائے ہوئے ہیں کیوں پوچھ رہے ہو شہادت زندہ اچھا نظر نہیں آرہا کیا مطلب ہے ان باتوں کا کہ شہادت کب ہوگی اور کیا ہوگی اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے زندہ ہے وہ زندہ ہے وہ زندہ آئے گا زندہ ہی نہیں آئے گا جوان آئے گا جوان آئے گا بوڑھوں کے ماننے والے ہم نہ کل تھے نہ آج ہیں موسیقہ موسیقہ جوان آئے گا مجھے معلوم ہے میرے یہاں کے پیغامات کس طرح محفوظ ہو رہے ہیں اس لئے کہہ دوں ابھی آپ نے سنا برائے سلامتی امام زمانہ کیا پڑھوایا گیا دو چار دفعہ لاہور کی کسی ممبر سے ٹوکا لیکن لوگوں نے نوٹس نہیں لیا اب کہہ رہا ہوں اور اب جو بات کہہ رہا ہوں اس کا نوٹس آپ کو لینا پڑے گا کیا کہا گیا برائے سلامتی امام زمانہ درود پڑھوایا گیا یہی درود اگر کوئی کہہ دے برائے سلام کیے کمال حیدر تو اس نے شرک کیا مشرک ہے وہ مشرک میری محبت میں مجھایئے میری محبت پہ جزا نہیں ملے گی آپ کو علی کی محبت پہ ملے گی میں صاف کہنے کا عادی ہوں دیکھئے ذاکر ذاکر ہے ذکر نہیں ہے خطیب خطیب ہے عالم عالم ہے درود صرف آل محمد کا حق ہے درود کسی کے لیے نہیں پڑھا جا سکتا اور نہ کسی کے لیے پڑھوایا کیجئے قبولیت دعا کے لیے ضرور پڑھا جا سکتا ہے اس لیے کہ درود سے اچھا وسیلہ نہیں ہے بات آگئی تو درمیان میں کہہ دی ہو والذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیزر